اسلام علیکم ویلکم تو آر یوٹیوب چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی مٹن کڑھائی ایک کڑھائی میں آپ جو ہے وہ گھی لے لیں گے اس کے اندر میں نے یہاں پر جو مٹن ہے وہ ہاف بوائل گیا باتا وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں لسن لگ کا پیز شامل کروں گی اب میں اس کو اچھی طریقے سے بھون ہوں گی تاکہ اس کے اندر کوئی بھی کسن کی سمیل نہ رہے جیسے ہی یہ تھوڑی سب بھون جائے گا اس کے اندر میں تماثر شام جیسے ہی تماثر شامل کر دیں گے اور یہاں پر دھکن لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جیسے ہی تماثر گل جائیں گے اور وہ اپنا چھلکا چھوڑ دیں گے تو ہم ان کے چھلکوں کو ریموف کر لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے سٹارٹ کر دیں گے بھوننا اس کے بعد جو ہے ہم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلکل تماثر جو ہیں وہ کچھلکے الگ ہو گئے میں اس کو ریموف کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں مسالے شامل کروں گی مسال میں میں کشمیری لال مرچ ہے یہاں پر گرم مسالہ ہے کوٹیو لال مرچ ہے چاٹ مسالہ ہے ہلدی ہے کڑھائی مسالہ پاودر ہے جس کی ریسی بھی ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے ڈیٹیل کی کڑھائی مسالہ کیسے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اور آپ کو بزار کے مسالوں کے کوئی ضرورت نہیں ہوگی اب یہاں پر میں نے ایک کپ اس کے اندر جو متن سٹاپ تھا وہ میں شامل کر رہی ہوں تاکہ جو ہے نیچرل آئل نکل کے آئے ہیں یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکت جو ہے یہ بہت اچھی طریقے سے میں نے تیز آنچ پر بھول لیا ہے اس کو اس کا آئل بلکل سپریٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر پتلی پتلی کٹیوی ادھرا دھنیا اور جو ہے مرچے شامل کر رہی ہوں اور سالٹ میں نے اس میں شامل کر دیا یہ بلکل اچھی طریقے سے بھن چکا ہے اور اس کے اندر جو آئل آپ کو اپا نظر آرہا ہے اس کا نیچرل آئل بھی ہے کیونکہ یہ جو میٹ تھا وہ فیٹ والا تھا اور اس کے اندر ہم نے جو ہے مٹن کا سٹاپ شامل کیا جس کی وجہ سے یہ اور اس کا نی سٹائل کی جگہ یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیگی لگتی ہے اگر آپ کڑھائی مسائلہ گھر پہ بنانا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں ہم اس میں آپ کو ڈیٹیل کڑھائی مسائلہ کی ریسپی دیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے سبسکر